اسلام علیکم جی تو یہ دیکھیں جی میرے پاس یہ پورڈر فارم میں آگیا ہے بڑی اچھی سی اس کی ہوشبو آ رہی ہے اب ایک پین لیا ہے اس میں ایک کپ آئل ڈالا ہے میں نے اور یہ میرے پاس جو ثابت مسائلے تھے ان کو میں گھی میں اچھی طرح سے کڑکڑا لوں گی جیسے ہی ہمیں ہلکی سی ہوشبو آنے لگے تو اس کے اندر ایک بڑے سائز کا پیاز میں ایڈ کرتی ہوں اور اس کو اچھی طرح سے براؤن کر لیں گے تو جی یہاں پر پیاز جو ہے وہ ہمارا اس کا پانی ڈرائے ہو چکا ہے اور یہ ہلکا ہلکا سا براؤن ہونا سٹارٹ ہو گیا تھا ایک پیالی ہم نے دہین لیا جو مسائلے ہم نے گرائنٹ کیے ہوئے تھے وہ ہم اس دہین کے اندر مکس کر دیں گے دہین کے اندر مسائلوں کو مکس کرنے کے بعد ان کو ہم ایک سائٹ پر رکھ دیں گے یہ دیکھیں کتنے اچھی طرح سے مکس ہو چکے ہیں دو ادد میں نے پٹیٹو لیے تھے جن کو میں نے بوائل کر لیا تھا چکن ہے جی ہمارے پاس وان کے جی اور یہ چاول میں نے مسائلے ڈال کے بوائل کر لیا تھے لسن ہے میرے پاس نمک ہے کالی مرچ ہے اور گرم مسائلہ پیسا ہوا پیاز ہماری براؤن ہو گئی ہے اس کو ہم نے نکال لیا ہے اور تھنڈا کر کے کرش کر لیں گے تو جی یہاں پر اب ہم اسی آئل کے اندر ایڈ کر دیں گے لسن ادر کا پیسٹ لسن ادر کا پیسٹ ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے تو یہ دھیان رکھئے گا جب ہم گرم آئل میں لیں کوئی بھی چیز ڈالتے ہیں تو اس کی چھینٹے سے پڑھتے ہیں اس سے پلیز بچیئے گا اب یہ میرے پاس جو ون کے جی چکن تھا وہ میں اس کے اندر ایڈ کر کے اس کی اچھی طرح سے بنائی کر لوں گی تو یہ جی ہم نے یہاں پر چکن ایڈ کر دی ہے تھوڑی دیر کے لیے اس کو ڈھکا رکھتے ہیں یہ دیکھیں جی چکن جو ہے اس نے اپنا پانی چھوڑ دیا ہے اور یہ اچھی طرح سے بننا شروع ہو گیا اور دیکھیں آپ کے اس کا کلر بھی جو ہے چکن کا چینج ہونا شروع ہو گیا تھو یہ بہت مزے کی ہے لائٹ ویٹ سی بریانی ہے بریانی لورز کے لیے بہت اچھی چیز ہے آپ اس کو ضرور بنائیے گا آپ کو مزہ آئے گا ایک ڈیفرنٹ سی ریسی بھی ہے اب یہ ہمارے پاس جو کالی میرچ اور گرم مسالہ تھا وہ ہم نے اس میں ایڈ کر دیا اور ساتھ ہی ہم نے ایک عدد لیمون جو ہے اس کو سکویز کر دیں گے اس کے اندر سالٹ جو ہے وہ آپ اپنے ٹیسٹ کے ایکارڈنگی اس کے اندر ڈالیے گا اور سالٹ ڈالنے کے بعد اور یہ سارے مسالے اور لیمون کے ساتھ ہم اس کی اچھی طرح سے بھونائی کر لیں گے جی تو یہ پیاس کو ہم نے ہاتھوں کی وجہ سے اچھی طرح سے کرش کر لیا تھا اب اس کو پیاس اس کے اندر ایڈ کر کے اس کو بھی ہم ساتھ ہی اچھی طرح سے بھونیں گے یہ پیاس کی بہت اچھی سی گریوی ہماری بن جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہی ہماری چکن کا کلر بھی چینج ہو جائے گا یہ دیکھیں جی اب ہم نے جو اپنا سارے مسالے دہی میں ڈالے ہوئے تھے ہم وہ اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور اس کو مکس کر کے دوبارہ سے اس کی اچھی طرح سے بھونائی کریں گے دیکھیں اس میں کوئی زیادہ مسالے نہیں ہیں اور جن کو کم مرچے پسانے ہیں سپائسی چیز نہیں پساند ہوتی یہ ان کے لیے ایک بیسٹ چیز ہے اب ہم ایک گلاس کے قریب اس کے اندر پانی ڈالیں گے تاکہ یہ ہمارا جو چکن ہے وہ اچھی طرح سے گل جائے چکن جتنا اچھا اس میں گلہ ہوگا یہ اتنی ہی مزیدار بلیں گے جو ہم نے آلو بوائل کی ہوئے تھے وہ بھی ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے تاکہ ہمارے آلو کے اندر بھی ہمارا نمک اور جو سپائسیز ہیں ان کا ٹیسٹ آ جائے اس کو ہم ڈھک کے چھوڑ دیتے ہیں اور کچھ دیر کے بعد ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں پانی جو ہے ابھی ہے لیکن اس کا کلر دیکھیں آپ کے کتنا اچھا سار ہے اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے دو تین دفعہ تاکہ چکن جو ہے اس کے ہر طرف اس مسالے کا ٹیسٹ آ جائے پانی تقریباً اس میں ہشک ہو چکا ہے تھوڑا سا پانی اس میں رہ گیا ہے لیکن ہم اس کو بھونیں گے جو ہمارا مسالہ تھا وہ تقریباً پک چکا ہے اس میں سے ہم اب یوں کریں گے کہ آدھا گریوی اور چکن اس کو نکال لیں گے تھوڑا سا پانی ہم نے اس کے اندر رہنے دی ہے اور یہ دیکھیں ہاف ہم نے نکال لی ہے اب اس کے اوپر ہی ہم ایک رائس کی لیئر لگا دیں گے اور جو ہمارا فلیم ہے اس کو ہم نے سلو کر دیا تھا تو یہ دیکھیں جی اس کے اوپر رائس کی لگارے کے بعد جو چکن ہم نے بچایا تھا وہ چکن ہم نے آئٹ کر دیا ہے کسی بھی برینڈ کا بریانی مسالہ آپ لے کر ایک چمچ بریانی مسالہ ہم اس میں آئٹ کر لیں گے زیادہ نہیں ڈالیں گے صرف ہشگو کے لیے ہم نے اس میں بریانی مسالہ ایڈ کی ہے دھنیا پودینہ ڈالیں گے ہم اس میں لیمن ایڈ کریں گے یہ بہت اچھی سی ہماری ریسپی تیار ہوگی آپ اس کو ضرور بنائیے گا براؤن پیاز میں سے ہی تھوڑی سی پیاز میں نے نکال لی تھی وہ ہم نے دم کے ٹائم پر اوپر ڈال دی ہے اور یہ فوڈ کلر ہم تھوڑا سا ڈالیں گے فوڈ کلر اپشنل ہے اگر آپ ڈالنا چاہیں تو ڈالیں ویسے وائٹ بریانی میں فوڈ کلر نہیں ڈالتا تو یہ دیکھیں جی مزیدار سی بریانی ہماری ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اس کو نکالتے ہیں ڈش اوٹ کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز مجھے لائک اور سبسکرائب ضرور کریے گا یہ دیکھیں جی یہ ہماری بریانی کی فائنل لک ہے